اسلام علیکم میں محمد آمیر آج آپ کے سامنے ایک ڈیوائس ہے جس کا نام ہے مینویل سکریو گیج ورنیر کیلیپر کی طرح سکریو گیج بھی ایک لیندھ مائیرنگ ڈیوائس ہے ورنیر کیلیپر کا لیسٹ کانٹ زیرو اشاریہ زیرو پانچ میلی میٹر تھا جس کا مطلب تھا کہ ایک میلی میٹر کا بیسمہ حصہ اور اس کا یہ جو ڈیوائس آپ کے سامنے موجود ہے اس کا لیسٹ کانٹ زیرو اشاریہ زیرو ایک میلی میٹر ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ورنیر کیلیپر جو ہے وہ میٹر روڈ سے زیادہ پری سائز ہے اور جو سکریو گیج ہے مینویل وہ مینویل ورنیر کیلیپر سے زیادہ پری سائز ہے میٹر روڈ اگر ایک میلی میٹر کی پمیش کرتا تھا اور مینویل ورنیر کیلیپر ایک میلی میٹر کی دسمیں یا دیسمیں سے تک کی پمیش کرتا تھا تو اس کا کیونکہ لیسٹ کانٹ زیرو اشاریہ زیرو ایک میلی میٹر ہے اس وجہ سے یہ ایک میلی میٹر کے سامنے حصہ تک کی ہنڈریٹھ آف پارٹ آف ون میلی میٹر اس کی یہ پرمیش کر لیتا ہے تو اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً ٹونٹی فائیو ملی میٹر ہے اس سے زیادہ کی اگر لمبی چیزیں ہیں تو وہ آپ پھر وارنیر کیلپر سے میر کریں گے لیکن اس کی جو میکسیمم رینج ہے وہ پچیس ملی میٹر ہے اس کی بریف سی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ سترمی صدی سوی میں سولہ سو تیس اکتیس میں تو ورنیر کیلپر کی ایجاد ہوئی اس کے بعد اس کو موڈیفائی کیا ویلیم جی نے اور اگر ورنیر کیلپر ایک میلی میٹر کا دسویں بسویں اس معلوم کر سکتا ہے تو ویلیم جی نے سوچا کہ ایسی ڈیوائس بھی تو بنا جا سکتی ہے جس کی شیپ تھوڑی ڈیفرنٹ کر دی جائے اور اس سے سیمیلر بھی ہو پہلے والی سے اب دیکھا جائے تو یہ جو ڈیوائس ہے یہ شیپ میں تو ذرا ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کی سیمیلرٹی بھی ہے ورنیر کیلپر کے ساتھ وہ کیسے کیونکہ اس میں مین سکیل ہوتا تھا اور مویبل سکیل ہوتا تھا اسی طرح یہاں پہ بھی یہ مین سکیلنگ کی گئی ہے اس کے اوپر اور یہ جو سکیلنگ کی گئی ہے یہ مویبل سکیلنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے ہاں شیپ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس سے وہاں پہ سرکولر نہیں تھا یہاں پہ سرکولر سکیلنگ ہے لیکن سٹیٹک اور مویبل سکیلنگ ادھر بھی تھی سٹیٹک اور مویبل سکیلنگ یہاں بھی ہے تو ویلیم جی نے سولہ سو تیس یا اکتیس کے بعد میں تقریباً یہ والی ڈیوائس جو ہے وہ ایجاد کی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک میلی میٹر کے دس میں بیس میں سے تک کی پرمیش کو مزید موڈیفائی کیا جائے اور ایک میلی میٹر کے سو میں سے تک کی بھی پرمیش بہ آسانی کی جا سکے اس لئے اس نے یہ ڈیوائس بنائی اس کے باڈی پارٹس کی طرف آنے سے پہلے ایک بات چھوٹی سی اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ میٹر راڈ سے زیادہ پری سائز ہے ورنیر کیلیپر جو مینول والا ہے اور مینول ورنیر کیلیپر سے زیادہ پری سائز ہے مینول سکریو گیچ اور ان کا لیسٹ کونٹ بھی آپ یاد رکھئے گا میٹر راڈ کا ایک پیلی پیٹر ورنیر کیلیپر کا جو مینول ورنیر کیلیپر تھا اس کا زیرو اشاریہ زیرو پانچ میلی میٹر اور اس کا زیرو اشاریہ زیرو ایک میلی میٹر لیسٹ کونٹ ہے باڈی پارٹس یہ یو شیپ فریم ہے اس کو انویل بولتے ہیں اور یہ جو فیس ہے اس کا اس کو انویل فیس کہتے ہیں اس کو سپنڈل بولتے ہیں اور اس کا یہ جو فیس ہے اندر والا یہ والا فیس اس کو سپنڈل فیس کہتے ہیں یہ جو ہے یہ لاک نٹ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو میئرمنٹ کو کریں گے تو اس لاک کو آپ یہاں پہ اگر ٹائٹ کر دیں گے تو پھر یہ مزید نہیں ہو پائے گا یہاں سے اس کو ہلایا بھی نہیں جافتے گا اور آپ تسلی سے ریڈنگ لے لیں گے تو یہ لاک نٹ ہے اس سے کسی بھی ریڈنگ کو لاک کیا جاتا ہے یہ جس کے اوپر آپ زیرو اور یہ پانچ دیکھ رہے ہیں یہ جو سیدھا سیدھا سا سکیل ہے ٹھیک ہے اس کو اگر اوپن کیا جائے تو یہ زیرو پانچ دس یہ جو سکیل ہے اسے میئن سکیل بولتے ہیں لیکن یہ جس چیز کے اوپر کیا گیا ہے اسے سلیو کہا جاتا ہے میئنس اس سلیو کے اوپر میئن سکیلنگ کی گئی ہے یا سٹیٹک سکیلنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو چیز موجود ہے اس کو کہتے ہیں سرکولر سکیل اور یہ جو سرکولر سکیل ہے یہ جس چیز کے اوپر کیا گیا ہے اس پوری چیز کو تھمبل بولا جاتا ہے اب اس تھمبل کے اوپر یہ سرکولر سکیلنگ کی گئی ہے اب کتنی ہے یہ سرکولر سکیلنگ اگر دیکھا جائے تو زیرو سے لے کے ادھر سے پانچ دس پندرہ سے ہوتے ہوتے یہاں پہ پینٹالیس اور یہاں پہ پھر زیرو آجاتا ہے تو میز اس کے اوپر جو سکیلنگ کی گئی ہے وہ تقریبا پچاس ٹوین اس سرکولر سکیلنگ کے ہیں اور یہ سرکولر سکیلنگ جس چیز کی گئی ہے اسے تھمبل بولا جاتا ہے اور یہ جو امپورٹنٹ حیصہ ہے جب بھی ہم میرمنٹ کو فکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کرتے ہیں اور اس کو بولا جاتا ہے ریچٹ یا نوب ریچٹ یا نوب کی وجہ سے آپ یہاں سے ٹائٹ کرتے جاتے ہیں اور جہاں پہ بھی ریڈنگ لینی ہو وہاں پہ جاتے جیے پھر ساؤنڈ کرنا شروع کر دیتا ہے مزید ٹائٹ نہیں ہوتا ریچٹ یا نوب سے آپ جیسے نا وہ میرمنٹ لیتے ہیں میرمنٹ کے لیے آپ اسے استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال ہے اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ اس کو کریں گے استعمال تو پھر اس کے اندر جو منفیکچرنگ رنگز ہوتے ہیں چوڑیاں ہوتی ہیں وہ اگر آپ اس سے زبردستی کریں گے ریڈنگ لیتے ہوئے مزید ٹائٹ کریں گے تو وہ پھر منفیکچرنگ ایرر آ جائے گا اس میں اس وجہ سے اسے استعمال کریں گے یہ بڑی احتیاط کی بات ہے اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو کیلکولیشن کے پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو یہ جو سلیو ہے اس سلیو کے اوپر زیرو پانچ دس پندرہ دیس پچیس تو میکسیمم جو رینج ہے اس ٹیوائز کی وہ دی گئی ہے کہ یہ پچیس میلی میٹر اس کی میکسیمم رینج ہے اگر اس سکیلنگ کو آپ مزید دیکھیں تو زیرو سے لے کے پانچ دوینز ہیں میز پانچ میلی میٹر ہے اوپر لیکن ہر میلی میٹر کو نیچے والی جو لائنیں ہیں وہ ہر میلی میٹر کو مزید دھاف کرتی ہیں میز اگر زیرو سے اس پہلی دوینز پہ اپر لیول پہ دیکھا جائے اپر پہ زیرو سے پہلی دوینز تک دیکھا جائے تو ایک میلی میٹر ہے لیکن اگر درمیان میں یہ نیچے والی دوینز پہ شامل کر لی جائیں تو پھر نیچے والی جو دوینز ہیں اس ایک میلی میٹر کو مزید ڈیوائیڈ کر رہی ہیں میز ہاف میلی میٹر اب زیرو سے اس پہلی اگر آپ دیکھیں تو زیرو سے لے کے پہلی جو اوپر والی دوینز ہے وہ ون میلی میٹر ہے لیکن زیرو سے لے کے جو پہلی لیچے والی ڈوئین ہے وہ half ملی میٹر ہے اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس main scale کے اوپر جو sleeve کے اوپر main scaling کی گئی ہے اس کے اوپر اگر minimum ڈوئین دیکھیں minimum reading دیکھیں جو ہم read کر سکتے ہیں تو وہ کتنی ہے وہ half ملی میٹر ہے آپ کہیں گے کہ اس main scale کے اوپر minimum ڈوئین کتنی ہے 0.5 ملی میٹر اگر اب سرکولر سکیل کی طرف آئیں تو سرکولر سکیل کے اوپر ٹوٹل ڈویئنس کتنی ہیں سرکولر سکیل کے اوپر ٹوٹل ڈویئنس فیفٹی ہیں زیرو پانچ دس پندرہ بیس ٹھیک ہے اس طرح سے پچیس تیس پینتیس چالیس اور پچاس اس طرح سے آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ مین سکیلنگ کی ڈویئنس کی نوئیت کیا ہے اور جو موئیبل سکیل ہے یا سرکولر سکیل ہے اس کے اوپر جو ڈویئنس ہیں اس کی نوئیت کیا ہے کسی بھی ڈویئنس کی اگر آپ نے کیپیبلٹی معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اب میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کا لیسٹ کانٹ دراصل بتاتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی کیا ہے عام طور پر تو لیسٹ کانٹ ڈویئنس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر لکھا ہوا نہ بھی ہو یا یہ جاننا ہو کہ وہ آخر کیسے آیا تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو ورنیئر کیلیپر کے کیس میں بتایا تھا کہ مینویل ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کانٹ کیسے کرتے ہیں کہ مینیمم ڈویئنس جو مین سکیل یا سٹیٹک سکیل پہ ہوتی تھی اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا ٹوٹل نمبر اف ڈویئنس انوائبل یا ورنیئر سکیل پہ تو لیسٹ کانٹ آ گیا تھا کیونکہ لیسٹ کانٹ کسی بھی ڈیوائیس کا اس کی کیپیبلٹی کو بتاتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی کیا ہے تو اس وجہ سے اگر کسی بھی ڈیوائیس کو ہم نے استعمال کرنا ہو تو اس کی کیپیبلٹی کا معلوم ہونا ضروری ہے اس کی کیپیبلٹی کیسے معلوم کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایک کمپلیٹ روٹیشن دیں یہ جو سرکولر سکیل ہے اور دیکھیں کہ مین سکیل پہ کتنا مومنٹ ہوتی ہے اگر یہاں پہ فورٹی ہے اور فورٹی کے اوپر ہم اسے کمپلیٹ روٹیشن دیتے ہیں تو دوبارہ یہاں پہ اگر فورٹی آتا ہے یہاں سے دیکھیں ادھر اگر فورٹی ہے تو آپ کو اوپر والا فائیو واضح نظر آ رہا ہے اگر ہم اسے روٹیشن دیتے ہیں اور دوبارہ سے یہاں پہ فورٹی آتا ہے میز سفٹی اس کی ڈویئنس روٹیٹ کر گئی اور دوبارہ کھوٹی آ گیا تو آگے پانچ اشاریہ پانچ میلی میٹر تک ہم پہنچ گئے ہیں نیچے والی ہاف میلی میٹر والا سکیل ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اس سرکولر سکیل کی جیسے ہی ففٹی ڈویئنس نے موف کیا تو اس سرکولر سکیل نے یا سپنڈل نے کتنا موف کیا آدھا میلی میٹر اسی طرح سے اگر ہم اس فورٹی سے دیکھیں پانچ شاریہ پانچ میلی میٹر پہ ہم موجود ہیں مین سکیل کے اوپر لیکن جیسے ہی ہم اسے کمپلیٹ روٹیشن دیں گے تو دوبارہ سے ہم وہیں پہ پہ پہنچ جائیں گے پانچ میلی میٹر پہ میز اس کی ایک کمپلیٹ روٹیشن دینے کے اوپر یہ سکیل یا سپنڈل کتنا موف کر جاتا ہے آدھا میلی میٹر مین سکیل کے اوپر تو اب لیسٹ کونٹ اس کا نکالنا بہت عسان ہو گیا کیسے کہ جتنی موفمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک کمپلیٹ روٹیشن دینے پہ اس موفمنٹ کو اس ٹوٹل نمبر افٹویئنز پہ ڈیوائیڈ کر دیں موفمنٹ کتنی ہوتی ہے ڈیوائیس کی مین سکیل پہ وہ ہوتی ہے آدھا میلی میٹر اس آدھے میلی میٹر کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں ٹوٹل نمبر افٹویئنز سرکلر سکیل اور ٹوٹل نمبر افٹویئنز سرکلر سکیل پہ کیونکہ فیفٹی ہیں تو اس پہ ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس لیسٹ کونٹ آ جائے گا جی پریکٹیکلی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو ڈیوائیس آپ کے سامنے ہے نا تو اس کو اگر میں یہاں سے کلوز کرنا شروع کروں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جا کے ریچٹ آواز کرنا شروع کر دیتا ہے میس اس کی زیرو ریفنس لائن کے ساتھ میچ کرتی ہے اور اگر گوھر سے دیکھیں تو آپ کو یہ اوپر والی زیرو والی جو لائن ہے وہ بھی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے مین سکیل کے اوپر کونسی یہ دیکھیں باکن کو میں چھپا لیتا ہوں یہ جو لائن ہے یہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے زیرو والی مین سکیل کے اوپر اور اسی ہی رمے اس کا سرکولر سکیل کا زیرو ریفرنس لائن کے ساتھ بھی میچ کر رہا ہے تو یہ جو ڈیوائس ہے یہ ایک نارمل ڈیوائس ہے ایرلیس ڈیوائس ہے اگر مزید اسے کنفرم کرنا ہو تو آپ جو ہے اس کو ایک روٹیشن پیچھے کی طرف دیں ٹھیک ہے یہ زیرو آ گیا جیسے ہی یہ زیرو آیا ہے تو اس سے اگلی یہ نیچے والی ہافٹ میلی میٹر والی جو لائن ہے ان کو میں چھپا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور اگر ایک روٹیشن اسے میں مزید پیچھے دوں گا تو اگلی جو لائن ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی واضح طور پر یہ دیکھیں تو اس طرح سے ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ ڈیوائس جو ہے وہ ایرلیس ڈیوائس ہے مزید اس سے اگر ہم میرمنٹ بھی لیں تو جو بھی میرمنٹ آئے گی وہ ڈیریکٹ ہی کریکٹ میرمنٹ ہوگی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایرل نہیں ہوگا جیسا کہ اس چھوٹی سی کی ہے یہ اس کا میں درمیان سے معلوم کرتا ہوں کہ اس کی جو درمیان سے ویڈت ہے وہ کتنی ہے تو اس میں ایرل یا ایرل کی کریکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں ڈیریکٹ جو ہے ہماری یہاں پر جو شو ہو رہی ہوگی وہ ویلیو ہوگی اور اسے ہم معلوم کر لیں گے کیونکہ یہ ایرلیس ڈیوائس ہے تو ادھر اگر دیکھیں تو مین سکیل کے اوپر یہ جو مین سکیل ہے مین سکیل کے اوپر ہمیں کتنا نظر آ رہا ہے واضح طور پر واضح طور پر ہمیں مین سکیل کے اوپر ایک ملی میٹر نظر آ رہا ہے کیسے؟ اس دیرو والی لائن سے لے کے اگلی لائن جو ہے وہ ون ملی میٹر کیا ہے اوپر تو ایک میلی میٹر ہمیں واضح نظر آ رہا ہے اور جو چھپا ہوا ہے وہ فریکشنل پارٹ ہے اور فریکشنل پارٹ نکالنے کے لیے ہم اس میچنگ ڈویئن کو ملٹیپلائی کریں گے لیسٹ کاؤن کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں تو میچنگ ڈویئن جو ہے وہ فورٹی اور فورٹی ون کے درمیان میں ہے اگر ہم اسے فورٹی ہی کمسیڈر کر لیں تو کتنی آئے گی فورٹی کو ملٹیپلائی کریں ہم نے لیسٹ کاؤنٹ زیرو شریہ زیرو ایک کے ساتھ آہ زیرو شریہ زیرو ایک میلی میٹر کے ساتھ تو اس طرح سے یہ بنے گا زیرو پوائنٹ فور میلی میٹر تو مین سکیل کے اوپر ون میلی میٹر اور جیز زیرو پوائنٹ فور میلی میٹر تو اس طرح سے ہماری جو ویلیو ہے وہ راؤنڈ آباوٹ تو ون پوائنٹ فور میلی میٹر ٹوٹل بن جائے گی تو اس طرح سے اس ڈیوائس میں کوئی ایرر نہیں تھا تو ہم نے ڈیریکٹ جو ہے وہ اپنی مئیرمنٹ لے گی